بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عصام عزائد اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیس ایلائی ناظرین ایران نے حملہ کیا اسرائیل پہ اور پوری دنیا میں امت مسلمہ نے خوشی کے شادیانیں بجائے لیکن کسی نے غور نہیں کیا کہ اس کے اندر کچھ بڑی وجوہات چھپی ہوئی ہیں اور بڑے فائدے مترک ہیں اسرائیل کے وزیر آزم نیتن یاہو جن کا گورنمنٹ خطرے میں تھی اس کو بچانا بھی مقصود بتایا جا رہا ہے اب اس تمام تصورتحال پر بات کریں گے لیکن اہم نکتہ جس کی طرف بسیکلی نظر نہیں گئی ابھی تک جس حوالے سے مسلسل میں بات کر رہا ہوں اپنے غدشتہ ویل آگ میں بھی اس حوالے سے میں نے تفصیلی بات کی ہے کہ اصل مسئلہ جو یہ جنگ ہے یہ اسرائیل کی صرف اور صرف کسی ایک ملک کے ساتھ یا محض فلسطین کے لیے غزہ کے لیے یہ مترک نہیں ہے یہ جنگ ٹوٹل امت مسلمہ کے لیے جس کا وہ مکمل اظہار اپنے ٹویٹر ہینڈل پر اسرائیل کا جو افیشل ٹویٹر ہینڈل اس میں بتا چکے ہیں کہ ان کی جنگ تمام امت مسلمہ کے لیے ہے محض ایران کے لیے نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ چاہتے ہیں ان کا ایک بہت بڑا مقصد جس کے لیے وہ دو ہزار سال پہلے سے مترک ہیں حیکل سلمانی کی دوبارہ تعمیر تیسری دفعہ حیکل سلمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس کے حصول کے لیے وہ مسجد اقصہ کی شہادت ان کے آرے ہے مسجد اقصہ کو شہید کیا جائے گا اس کے اوپر حیکل سلمانی کی تعمیر کی جائے گی تو حیکل سلمانی جو ہے وہ دوسری دفعہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دوڑ سے پانچ سو سال پہلے گرا دیا گیا تھا پانچ سو ستر اسوی میں غالباً حیکل سلمانی گرا دیا گیا تھا پانچ سو اکتر اسوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہو گئی تو عداد و شمار کے لحاظ سے پانچ سو سال پہلے وہ حیکل سلمانی گرا دیا گیا تھا مختلف آوائل میں اسرائیلی یہودی جو ہیں ان پر بنی اسرائیل بیسیکلی اس پر مختلف وقت آتے رہے نپولین آیا اور اس نے بھی ان کے خلاف بڑا کمپین کی اور قتل عام کی ہٹلر کا تو سب جانتے ہیں تو آج بھی ہولوکاست کا نام لیں تو یہودی جو ہیں وہ تھر تھراتے ہیں ہولوکاست میں کموں بیش پچیس سے تیس لاکھ یہودی بتایا جاتے ہیں کہ وہ قتل کر دیئے گئے اور اس طرح سے ملک بدر کر دیا گیا اور بڑی تعداد ہٹلر نے قتل عام کیا اس کے بعد اس کا تاریخی جملہ جو جوڑا جاتا ہے اس کے ساتھ اس نے کہا تھا کہ میں اس لئے چند یہودی چھوڑ رہا ہوں تاکہ آنے والی قوم کو پتا چلے کہ میں نے مارا کیوں تھا تو بہرحال یہ تو ایک تاریخی اوراک میں شامل ہے لیکن اس وقت بڑی وجہ وہ ان کا جو بڑا مقصد ہے جس کے لئے وہ کام کر رہے ہیں مسجد ایک ساتھ کو شہید کر کے وہاں پہ تھر ٹیمپل کی تعمیر کی جائے تو اس وقت آڑے ہیں تمام محمد مسلمہ آپ دیکھیں ایران نے چند مزائل پھینکے ایک سو پندرہ کی تعداد بتائی جا رہی ہے مختلف تعداد ریپورٹ ہو رہی ہے تین سو میس بھی کس نے ریپورٹ کیے تو ایک شریعہ ایک بلین ڈالر میڈیا ریپورٹ کے مطابق دیفینڈ کرنے میں اس ٹائلیں صرف کر دیا اور آئرن ڈوم کے وقت میں اور دیگر جتنے بھی ان کے معاملات ہیں دیفینڈنگ پوزیشن میں انہوں نے ایک شریعہ ایک بلین ڈالر تو اس طرح سے ایران ہی کموں بیش پندرہ سے بیس دن لگا تار سٹرائک کرے تو معاشی طور پر اس ٹائل تو گھٹنوں کے بل آ جائے گا اگر یہی چھوڑ دیں آپ اس کو سائٹ پر کر دیں تمام امتیں مسلمہ طرف ایک دن ایسے سٹرائک کر دیں تو گھٹنوں کے بل آ جائے گا ایسا نہیں ہوگا ایسا کر نہیں سکتے اس پوزیشن میں نہیں ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بڑی وجہ ہے معاشیت تمام مبالک کو معاشیت کے لالے پڑے ہوئے ہیں پاکستان سمیت وہ اس ٹینڈ میں نہیں ہے کہ وہ اس جنگ کا حصہ بن سکیں براہ راست تو وہ اس سے پیچھے بھاگتے ہیں کہ معاشی طور پر کمزور ہو جائیں گے پبندیاں آ رہے آ جائیں گے دیگر معاملات ہیں کمزور ہیں یہ تمام چیزیں اس کو ڈسکس میں نہیں ہے مسلسل میں اپنے ویلات میں کر رہا ہوں لیکن مسجد ایسا کی شہادت اس حوالے سے ایک مکمل ٹاپک ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بھی میں اس حوالے سن کی بھی وہ گفتگو کر رہے تھے کہ اکل سلمانی کی تعمیر کے لیے مسجد ایسا کو شہید کر دیا جائے گا اس کے بعد عالم عرب جو ہے عالم اسلام جاگے گا کیا ہو گیا اس کے بعد وہ جنگ عظیم جو ہے اس کے راستے ہموار ہوتے دکھائی دیتے ہیں جس کو آر میگا ڈان بھی کہا جاتا ہے اور ایسی جنگ جس کے اندر ایک پرندہ اڑے گا اور ایسی جگہ تلاش کرے گا کہ جہاں خون موجود نہیں ہو تو اس سے وہ جگہ نہیں ملے گی اور تھکارہ گر جائے گا مسجد ایسا کی شہادت خود اسرائیل نہیں کر سکتا مسجد ایسا کی شادت کرنا ان کے لئے ایک بہت بڑا پرجیکٹ اور بہت بڑی سردرد ہے تو اس طرح بھی ممکن ہے یہ بڑا نکتہ میں رکھنے جا رہا ہوں شاید سمجھنے والے اس کو سمجھیں کہیں نہ کہیں مسلم والے کو یوٹلائز کر کے جس طرح سے ایران نے رات کو جو میزائل پھینکے تو بلکل مسجد ایسا سے بلکل اوپر سے گزر کے گئے ہیں اگر وہیں سے ایک میزائل نیچے گر جائے اور مسجد ایسا شہید ہو جائے تو وہ کہہ دیں کہ ہمارا بم تو لگا نہیں ہے یا آپ ہی کہ اسلامی ملک کا بم لگا ہے جس نے ہم پر حملہ کیا تو جو اسلام میں موجود مسجد ایسا شہید ہو گئی ہے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا یہ وصل پوائنٹ کہ اگر کہیں نہ کہیں یہ خدشہ موجود ہے کہ کسی بھی اسلامی ملک کو یوٹلائز کر کے جان بوچ کے ایک سوچا سمجھا پلان تعمیر کر کے ایک سٹرائک کی جائے اور ایک ناسمجھی کی حالت میں بتا دیا جائے کہ یہ ایک میزائل گر گیا ہے تو اس سے مسجد ایسا شہید ہو گئی ہے تو وہ سارا مدہ جو ہے وہ مثال کے طور پر اگر ایران ہی کر دیتا ہے جس طرح سنکے رات کو میزائل مسجد ایسا جگدر کے گئے ہیں وہاں پہ ایک میزائل گر جاتا تو کیا ڈیفینڈ کرنے کی پوزیشن میں تھے کیا تمام امت مسلمہ کے ممالک کی سٹائل کے خراف کھڑے ہونے کو تیار تھے اس پوائنٹ پہ احتجاج ریکوارڈ کروا سکتے تھے ان کے پاس انٹرنیشنل سطح پہ ایک ہی جواز بچ جانا تھا کہ ہمارا کوئی مزائل نہیں گیرا ہم نے نہیں مسجد ایسا کو شہید کیا یہ انہی کے اپنے مزائل جو ہیں وہ کاؤنٹر ہوئے ہیں تو وہ مسجد لقصہ شہید ہو گئی ہے لہٰذا اب ہم اپنا مقصد ایقل سلمانی کو تعمیر کر لیتے ہیں اب آئیے ایران کا جو حملہ ہوا ہے ایران کے حملے کو درہ ڈسکس کر لیتے ہیں ایران کے حملے سے کیا فائدے کیا نقصانات ہوئے ایران کے حملے کی وجہ سے بیسیکلی تین سے چار فائدہ جو ہو گئے سب سے بڑا فائدہ یہ ہو گیا کہ جو غزہ کی صورتحال سی اس سے نظر ہٹ گئی ہے اور نظریں جو ہیں اس کی طرف دوڑ گئی ہیں اب دوسرا یہ ہے کہ دجالی کفتیں اب اس کو یوٹلائز کر کے مزید قتل عام کریں گی اور مزید ان کو جواز مل جائے گا اور اسلائل کا ایک بہت بڑا مسئلہ خود کو مظلوم ثابت کرنے کا پوری دنیا کے اندر ہے وہ بھی واضح ہو جائے گا اور چوتھا بڑا ایران کو ایک سپر سونک تیار کر کے امتہ مسلمہ کے ہیرو بنا کے پیش کیا جائے گا بعد میں اس سے جیسے فائدے لیں گے وہ بات کے مسئلے میں یہ تھوڑا سا اسلامی نظریہ کے لحاظ سے آگے نکل جاتا ہے لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں یہ شبہ یا حقیقت کے طور پر دیکھنے یہ موجود ہے کہ جو ایران ہے مختلف بدوار میں امریکہ کیا تو یوٹلائز ہوتا ہوا ہے اور مختلف جگہوں پر یوٹلائز کیا ہے تو بہرحل اس حوالے سے ایران نے کیا اپنا سٹینس دیا ہے یا وہ سوچی سمجھ سادش کے تحت اس کا شکار ہوا ہے یا اس نے کسی کے ساتھ ڈیل کر کے امریکہ کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ نے سٹائک کی ہے تو بہرحل اس کے چار بنیادی فائدہ لے چکا ہے لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا کیا نقصان ہوا اسرائیل کا اس کی طرف بھی ایک نظر دڑا لیں تو ایک مچھر تک کا نقصان اسرائیل کا نہیں ہوا جانی طور پر مالی طور پر ایک شیرے ایک بلین ڈالر میڈیا ریپورٹ سے ریپورٹ کر رہی ہیں کہ وہ ڈیفینڈ کرنے میں لگ گیا تو جانی نقصان ایک 0.0% ہے کوئی ایک مچھر بھی اس کا کوئی نہیں ہوا اور چاند جو فوٹیجز آئے ہیں اس میں ایک فوٹیج جو ہے وہ ڈیڈ سی کی ہے جہاں پہ ایک سپر سونک مزائل وہاں پہ گرا ہوا ہے اور ان کا ملٹری کمانڈ کا جو ایک آفیسر پاس کھڑے اسے پکچر بنائی ہے اسرائیلی ہے تو وہاں پہ گر گئے ہیں آئرن ڈون سے وہ گرایا گیا تو اسرائیلی جو مزائل ہیں ان کی دو سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے گئے ہیں تو وہ کیسے سٹرائک کر سکتے تھے اب بتا کے کیسے سٹرائک ایک حملہ اگر آپ یہی شام سے کرتے اردن سے یہی مزائل لانچ کر دی جاتے تو زیادہ فائدہ اصل کیا جا سکتا تھا بجھا کے آپ اسرائیل کو سٹرائک کر رہے ہیں ایران سے آپ شام اردن سے کرتے تو 20 سے 25 منٹ کے اندر نشانہ بنایا جا سکتا ہے لیکن ایران سے بیٹھ کے آپ دو سو کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے مزائل پھینک رہے ہیں اسرائیل میں اور کہنے کہ بڑا نقصان آپ کلیم کر رہے ہیں تو نہیں ہو سکتا یہ پوسیبل نہیں ہے جس کے وجہ سے تمام مزائل جو ہیں کوئی اردن کی فضاؤں میں گر گئے کوئی شام کی فضاؤں میں گرا دیئے گئے اور کچھ جو ہے وہ انہوں نے اسرائیل کی فضاؤں میں گرا دیئے تو 0.0% نقصان ہوا ہے اسرائیل کا جانی طور پہ اور 1.1 بلین ڈالرز بتا رہے ہیں کہ وہ نقصان ہوا ہے ان کا مالی طور پہ تو اگر سمجھا جائے تو ایران نے بھی واضح بیان دے دیا انہوں نے کہا کہ غزہ اور فلسطین کے وجہ سے ہم یہ پلان نہیں کر رہے ہم نے یہ سٹرائک وہ کیا ہے جو ہمارے سفارت خانے پر انہوں نے حملہ کیا ہے عوام اپنی عوام کو تھنڈی کرنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یا اپنی عوام کو انہوں نے سمجھانے بجانے کے لیے ان کے جذبات کو سلو کرنے کے لیے میں بھی ہو سکتا ہے یہ قدم اٹھایا ہو لیکن برحال یہ فلسطین اور غزہ کے لیے نہیں تھا اگر ہوتا تو آج سے 6 ماہ پہلے یہ سلسلہ جاری تھا تب بھی کیا جا سکتا تھا تو اسرائیل نے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے اگر یہ سٹنٹ کھلا ہے تو میں تو یہ سمجھتا ہوں باقی ہر کوئی اپنی رائز توالے سے رکھتا ہے اپنے مزبان ساما زائد کو دیجئے اجازت اور آنے کے بعد